گھر کی کنسٹرکشن میں سیمٹ کی مقدار کو کیسے کلکولیٹ کیا جائے؟ کون سی کوالٹی کا سریعہ استعمال کرنا چاہیے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے اور اس کو کلکولیٹ کرنے کا ایزی فارمولا کیا ہوگا؟ گھر کی کنسٹرکشن میں کتنی کاؤسٹ آتی ہے؟ اسلام علیکم اعتماد انٹرنیشنل کے جانب سے میں ہوں محمد زبیر احسن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا گرینڈ ویلاس کے نام سے کہ آپ لوگ اپنا گھر جو ہے کسٹوں کی صورت میں ہم سے بنوا سکتے ہیں بہت ساری سائٹس ہماری اس وقت چل بھی رہی ہیں آپ کو میں سائٹ پہ جا کے دکھاتا ہوں گھر جو بن رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو مکمل کر دی ہم نے ان کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں کچھ اپنی مرضی سے اچھا اس پلان میں جو مزے کی بات ہے کہ یہ چیز ہے کہ اس میں لوکیشن بھی آپ کی مرضی کے ہوتی ہے نقشہ بھی آپ کی مرضی کا ہوتا ہے اور تو اور آپ کا جو پیمنٹ پلان ہے کسٹوں کا وہ بھی آپ کی مرضی کا ہوتا ہے ہاں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جس طرح کا گھر چاہ رہے ہیں اس فرہ اتنی لاغت آ جائے گی ٹوٹل یہ ساری چیزیں ملا کے اس کا انسائارمنٹ پلان بھی آپ خود بناتے ہیں لوکیشن بھی آپ خود پسند کرتے ہیں نقشہ بھی آپ خود پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں مٹیریل کے حوالے سے تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑی ہی خاص بات اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو انڈ تک آپ نے دیکھنا ہے کہ سیمٹ کتنا استعمال ہوتا ہے سریعہ کون سا استعمال ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے یہ تین سوال جو ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سیمٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو سیمٹ ہے وہ کتنا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں یہاں کی کیلکولیشنز کی اب کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایزی فارمولہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ریسرچرز کی ریسرچ ہوتی ہے اس کے جو بھی آوٹپوٹ ہوتی ہے اس حوالے سے یہ بتایا جاتی ہیں اور یہ کافی اتھینٹیک ہے کہ پر سکیر فوٹ زیرو پوائنٹ فور بیک جو ہیں آپ کے سیمٹ کے استعمال ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ہزار سکیر فوٹ کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں آپ چاہے بیس میں کر رہے ہیں چاہے گھر کی کر رہے ہیں ایک ہزار سکیر فوٹ کی کنسٹرکشن میں آپ کو چار سو بیکز ریکوائر ہوتے ہیں سہا سات پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں بتاتا رہوں گا کہ اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے اب دیکھیں کہ صرف ہزار سکیر فوٹ کا میں نے بتایا چار سو بیکز استعمال ہو رہا ہے جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا اس وقت سیمٹ کی جو ایک بیک کیا ریٹ تھا وہ آٹھ سو روپے تھا آج بارہ سو ساڑھے بارہ سو روپے ہے مطلب کہ آپ کے ساتھ اگر دو سال کا انسٹالمنٹ پلین ہے اس دو سال میں آپ کے سیمٹ کے ریٹ میں اگر صرف ایک بیک میں پانچ سو روپے کا ڈیفرنس آتا ہے تو اینڈ پہ آپ کیلکولیشنز کریں اگر ایک دس ملہ گا رہے ہیں پانچ ملہ گھر بھی لگا لیں کم از کام اس میں تقریباً سولہ سو پندرہ سو سے سولہ سو بیک استعمال ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جب آپ پانچ سو کے ڈیفرنس سے بھی اینڈ پہ کیلکولیشنز کریں گے تو لاکھوں کی تداد کم از کام بھی تین سے چار لاکھ روپے آ ہوگا جو ڈیفرنس آ رہا ہوگا یہ صرف میں سیمٹ کے ڈیفرنس کی بات کر رہا ہوں حالانکہ اتنے دوریشن میں صرف سیمٹ نہیں آپ کی سیمٹ ریت بجری آپ کی ٹائل آپ کا وڈ آپ کی سینیٹری آپ کا سریعہ تک ریت کا ڈیفرنس کریئٹ کر چکا ہوتا ہے تو جب آپ اندازہ پہ کیلکولیشنز کرتے ہیں اچھا خاصا ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے ایگریمنٹ میں جو پہلے دن آپ کے ساتھ ریٹ تیہ ہوا ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے لئے فائدہ ہے ابھی چلتے ہیں سریعہ کی طرف اچھا سریعہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ساٹھ گیج کا ایک چالیس گیج کا ہوتا ہے جو چالیس گیج کا سریعہ ہے جب ہم سریعہ کے بوکس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیونکہ جو فلیکسیبیلٹی ہے چالیس گیج کے سریعہ سریعہ سے پانچ ہزار سے چھ ہزار پی ایس ای پریشر جو ہے وہ بیئر کر سکتا ہے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے چھ ہزار پی ایس ای کا مطلب ہے کہ آپ کا جو چالیس گیج کا سریعہ ہے وہ چھ ہزار تک کا جو پریشر ہے وہ پی ایس ای تک کا جو پریشر ہے وہ کنزیوم کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر پریشر آئے گا تو سریعہ ٹوٹ جائے گا اب جب اس کے سٹرکچر میں بوکس بنا رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ اس میں فلیکسیبیلٹی زیادہ ہوتی ہے تو چار بائی چار یا چار بائی پانچ کا اس کا بوکس بنتا ہے اسی طرح اب جو ساٹھ گیج کا سریعہ پہلے تو زیادہ تر صرف ہائی رائز پروجیکٹس میں استعمال ہوتا تھا لیکن اب اس کا استعمال گھروں میں بھی کیا جا رہا ہے ایک کوالٹی کنسٹرکشن کے لیے لیکن اس کی کیونکہ پی ایس ای پاور جو ہے وہ تقریباً آپ کی چھ ہزار سے نو ہزار پی ایس ای ہوتی ہے تو اس کو جو بوکس ہے فلیکسیبیلٹی تھوڑی کام ہونے کے لیے آپ کم از کم چھ بائی چھ یا چھ بائی آٹھ کا بوکس بنا سکتے ہیں اب اگر اس میں دیکھیں اس کا بوکس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو انڈ پہ جب آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں تو دونوں کی مقدار میں یا کوانٹی میں دونوں کے ریڈ ڈیفرنس میں صرف اور صرف میکسیمم پانچ سے دہ ہزار کا فرق آتا ہے لیکن ساٹھ گیج کا سریعہ استعمال کرنے سے گھر کی جو کنسٹرکشن ہے جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو زیادہ میکسیمم جو ہے ساٹھ گیج کا سریعہ استعمال کر کے آپ کی کنسٹرکشن کی جائے تاکہ یہ جو پانچ دہ ہزار کا جو ڈیفرنس ہے اس کو اتنا زیادہ ہمائنے نہیں رکھتے جتنی ہمارے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ سیٹسفائی ہو اسے بہتر کنسٹرکشن کر سکیں اور وہ ایک مطمئن ایک بہتر چیز میں رہ سکیں آپ کی جو اپنی چھت کا خواب ہے وہ ایک اچھی انداز میں آپ تک پہنچے اچھا اب اس کو کیلکولیٹ کیا کیسے کرنا ہے سریعہ کو کتنا استعمال ہوگا اس کا بھی ایزی فارمول ہے کہ تین سے پانچ کیجی پر سکیر فٹ آپ کے سریعہ کی کاؤسٹ آتی ہے اب تین سے پانچ کو چھوڑیں چار کیجی لے لیں چار کیلو پر سکیر فٹ استعمال ہوتا ہے اب اگر ہزار سکیر فٹ کے آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تقریباً چار ہزار کیجی مطلب چار ٹن سریعہ آپ کا استعمال ہو رہا ہے آپ کی کنسٹرکشن میں تو اب اس کے ریٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے پروگرام لانچ کیا اس وقت دو سو سات روپے کیجی میں جو ریٹ تھا سریعہ کا چال رہا تھا اور آج دو سو اسی کے قریب اس کے ریٹس چال رہا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کنسٹرکشن میں اینڈ پر کلکولیشن کریں گے یہ کتنا بڑا ڈیفرنس آئے گا سریعہ کی ریٹس کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم لوگ آپ لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب آپ بوکنگ کرواتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو ایگریمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو جلد جلد مکمل کریں تاکہ اس ریٹ کے اب جو ریٹ ہم نے آغاز میں دیئے تھے کلائنٹس کو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہم نے کی کوئی پرائس میں چینجنگز نہیں ہیں ان کے ساتھ اسی ایگریمنٹ میں ان کے گھر جو ہے الحمدللہ ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کیونکہ کل کو جو ریٹس ہوں گے اس حساب سے کلکولیشنز ہوں گی جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہوگی اسی کے حساب سے آپ کی جو ویلیوز ہیں اس کو کلکولیٹ کیا جائے گا تو یہی اصل وقت ہے جس میں آپ اپنا ایک اچھا اور بہتر گھر بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آسان ایک ساتھ پہ اسلامباد کی بہتری لوکیشن پہ تو آپ لوگ سکرین پر دیا گئے نمبر پر رابطہ کریں مزید ایسی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس سے اگارہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں